مجھے ہمارے پاس ہے ٹوپک نمبر سیونٹی ون اور سلائیڈ نمبر ہے فائب سکسٹی ٹو ہم پروپرٹیز آف کو سیٹس پڑھ رہے ہیں لاسٹ لیکٹر میں ہم نے یہ پروپوزیشن سٹارٹ کی تھی اور اس کے دو پوائنٹس ہم نے دیکھ لئے تھے اور اب ہم تھرڈ، فورت اور ففت باقی پوائنٹس دیکھتے ہیں ایچ ہم نے کیا کہا تھا کہ جی ایک گروپ ہے اور ایچ اس کا سب گروپ ہے اور اے اور بی جی کے ایلیمنٹ ہیں دو پروپوزیشن ہم نے کیا دیکھی تھی وہ بھی ہم پہلے دیکھ لیتی ہیں دوبارہ سے دو پروپوزیشن تھے اور ہم نے انہیں پروپ بھی کر لیا تھا کہ اے بلونگس ٹو اے اچ ٹھیک ہے اور اے اچ ایپووز تھو ایچ ایف arrested and olive a in اچ ٹھیک ہے یہ دو ہم نے دیکھ لئی تھی اور پرویوز بھی کر لی تھی اب ہم نیکس دیکھتی ہیں تھرڑ ہے ہمارے پاس کہ ایچ ایکوز ٹو بی اچ تب ہوگا if and only if a belongs to b ایج یعنی اگر دو ایلمنٹس a اور b دو ایلمنٹس ہیں نا جی کہ تو یہ ہم لیفٹ کو سیٹ لے رہے ہیں ایج کا تو یہ دونوں تب ہی ایکول ہوں گے اگر a جو ہے belong کر جائے b ایج میں اور فورتھ پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ a ایج اور b ایج یا تو دونوں ایکول ہوں گے یا ڈیسٹوائنٹ ہوں گے مطلب کوئی بھی ایلمنٹ ان میں common نہیں آئے گا اور اس کے بعد فیفتھ ایلمنٹ کیا ہے کہ a h equal to b h تب ہوگا if and only if a inverse b belongs to h یہاں پہ تو یہ دیکھیں equal ہونے کی یہ condition ہے کہ a کو یا belong کروالو b h میں یا پھر a inverse b کو belong کروالو h میں جب ہم نے اس سے proof کرنا ہے ہم نے کیا proof کرنا ہے کہ a h equal to b h if and only if کی condition ہے تو کیا ہے a in b h یہ equal تب ہوگا اگر a b h میں چلا جائے یا a اگر b h میں جا رہا ہے تو یہ دونوں ایکول ہوں گے یہ ہم نے two sided proof کرنا ہے اچھا جی اب یہاں پہ ہم نے پہلے سپوس کر لیا کہ a h b h کے equal ہے اب ہم نے کیا proof کرنا ہے کہ a b h میں belong کر رہا ہے then اچھا جی پھر ہم لکھ سکتے ہیں کہ a equals to a e identity ہے اے کے ساتھ لکھ سکتے ہیں in اب یہ دیکھیں a h equals to b h آ گیا یہ دیکھیں identity identity کے ساتھ جب کیا تو a h میں belong کر گیا اور ہم نے یہ کہا ہوا کہ a h b h کے equal ہے equal ہے تو پھر یہ اسی میں بھی چلا جائے گا ٹھیک ہے identity h میں ہے نا تو a e کس کے equal آ گیا a h کے اور a h کس کے equal ہے b h کے تو یہ دونوں equal آ گئے ٹھیک ہے اب ہم نے سپوس کیا کہ a جو ہے b h میں موجود ہے then a equals to b h for some h in capital h یہاں پہ ہم نے یہ لے لیا ہوئے نا کہ a جو ہے b h میں ہے اب ہم نے proof کیا کرنا ہے کہ a h equals to b h ہے اچھا جی اس کے لئے ہم نے ایک element لے لیا a اور وہ کس کے equal ہے b h کے a اس میں موجود ہے نا تو a کس کے equal لے لیا b اور small h کے for some h in capital h so اب a h کو میں کیا لکھ سکتی ہوں b h into h capital h ٹھیک ہے b h کیا ہے a ہے اور equals to اب یہاں سے میں b separate کر سکتی ہوں b h capital h تو یہ کس کے equal آ گیا b h کے ٹھیک ہے by two by two یہاں پہ second والی proposition ہم نے use کی ہے وہ کیا تھی کہ اگر a capital h میں موجود ہے تو a capital h h کے equal ہوگا ٹھیک ہے یہ وہ والی condition یہاں پہ ہم نے use کی ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس fourth کیا تھا کہ a h اور b h جو ہیں یا یہ destroyant ہوں گے یا پھر equal ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم نے suppose کر لیا کہ a h اور b h destroyant نہیں ہیں ٹھیک ہے destroyant نہیں ہیں تو ان میں کوئی element common بھی ہوں گے کچھ elements ٹھیک ہے common ہوں گے تو پھر ہی وہ destroyant نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا کہ x جو ہے وہ common ہے دونوں میں ٹھیک ہے دونوں کی intersection میں موجود ہے وہ مطلب یہ جو x ہم نے element لیا ہے یہ a h میں بھی موجود ہے اور b h میں بھی موجود ہے پھر کیا ہے کہ اگر ہم a h لیتے تو کس کی equal آئے گا x h کے اور یہ کس کی equal ہے b h کے کیونکہ x element جو ہے یہ دونوں میں موجود ہے نا ٹھیک ہے دونوں میں موجود ہے تو ہم اس کا core set find کر سکتے ہیں h کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ اس کے equal آگیا اسی طرح سے اگر a h اور b h یا وہ disjoint ہوں گے یا equal ہوں گے یہ دیکھیں ہم نے disjoint کہا کہ disjoint نہیں ہے تو equal آگئی ٹھیک ہے اگر equal نہیں ہے تو disjoint ہونے چاہیے اور یہی ہم نے proof کرنا تھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس پھر ایسٹوالہ کیا تھا کہ a h equal to b h if and only if کی condition ہے a inverse b h میں موجود ہو ٹھیک ہے یہ equal تب بھی ہوگا اگر a inverse b h میں ہے ٹھیک ہے اچھا جی ہم نے یہ لے لیا کہ a h equal to b h ہے position ہمارے پاس کیا تھی کہ a h equal to b h تب ہوگا اگر a b h میں ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ a h equal to b h تب ہوگا اگر b a h میں ہو ٹھیک ہے جب ہم نے وہ use کیا پھر اس کے بعد آگیا b equal to a h for some h in capital h ٹھیک ہے ہم نے b ایک element لے گیا جو کس کے equal ہے a h کے equal ہے اور h کس کا element ہے capital h کا ٹھیک ہے اب یہاں سے اگر ہم h کی value نکالنا چاہے h کو اکیلا کرنا چاہے تو کیا ہوگا a دوسرے سارے پہ چلا جائے گا دوسرے سارے پہ جا کے اس کی power کیا ہو جائے گی inverse minus 1 ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسرے سارے پہ جا کے divide ہوگا over a ہو جائے گا پھر جب ہم اسے اوپر لے کے جائیں گے تو اس کی power جو ہے sine change ہو جائے گا تو a inverse ہو جائے گا a inverse b آگئی کس کے equal آگئے h کے equal آگیا اور یہ h کس کا element ہے capital h کا اس کا مطلب ہے کہ a inverse b belong کر گیا کس میں چلا گیا capital h میں ہم پڑھ رہے ہیں properties of cosets next ہے ہمارے پاس topic number 72 اس میں بھی ہم properties دیکھیں گے cosets کی ہم نے properties جو ہیں وہ 5 تک دیکھیں جی کہ propositions اب next ہے ہمارے پاس 6 سے فالی ہے کہ a h کا mode جو ہے b h کے mode کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے اور next ہے ہمارے پاس کہ a h equal to h یعنی left اور right cosets تب equal ہوں گے if and only if h capital h کس کے equal ہو a h a inverse کے ٹھیک ہے اگر یہ equal ہو رہا ہے تو پھر یہ اس کے equal ہوگا پھر next ہے ہمارے پاس کہ a h is less than or equal to g تب ہی ہوگا اگر جو element ہم g کا لے رہے ہیں a وہ h میں بھی ہو ٹھیک ہے h جو ہے g کا ہی سب گروپ ہے تو ہم g کا ایک element لے رہے ہیں a اگر وہ a جو ہے وہ h میں بھی موجود ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ جو a h ہے وہ less than or equal to g ہے موڈ جو ہے b h کے موڈ کے equal ہوگا ٹھیک ہے اسے پروف کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا ایک mapping define کر لی کس طرح سے a h کی mapping ہو رہی ہے b h پہ ٹھیک ہے اس طرح سے اور ہی کہ اگر ہم اس میں سے کسی بھی element پہ mapping apply کریں تو ہمارے پاس b h r ہے ٹھیک ہے یعنی اس والے set کا یا co set کا ہمارے پاس element r ہے پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے mapping define کیا یہ one to one بھی ہے اور on to بھی ہے اب ہم نے کہہ دیا تو ہمیں proof بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے proof کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں کہ دو elements لے لیتے ہیں ان پہ mapping define کرتے ہیں ٹھیک ہے mapping تب بھی equal ہوں گی جب وہ elements بھی equal ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم نے mapping apply کر دی a h1 اور a h2 کو یہ ہم نے کہہ دیا کہ equal ہیں یہ mapping ٹھیک ہے equal ہے mapping apply کی تو کس کی equal آنا چاہئے b h1 اور b h2 کے یہ دیکھے equal آ گیا h1 اور h2 equal ہو گیا یعنی b b سے cancel ہو گیا h1 equal to h2 ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ a h1 اور a h2 جو ہیں برابر ہیں ٹھیک ہے one to one proof ہو گیا اب یہ دیکھیں on to بھی ہے یہ جو mapping ہے clearly on to ٹھیک ہے clearly کیسے on to ہے کہ جب بھی ہم mapping apply کر رہے ہیں تو b h کا element آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی جیسے image کے لیے ایک ہمارے پاس جو ہے وہ domain میں element موجود ہے ٹھیک ہے اس لیے on to بھی ہے on to بھی ہو گیا one to one بھی ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ a h کا mode جو ہے یہ b h کے mode کے equal ہو چکے ٹھیک ہے یہ ہم نے proof کرنا تھا جی نیکسٹ ہمارے پاس کیا تھا کہ a h1 کے equal تب ہو گا if and only if h equal to a h a inverse کے equal ٹھیک ہے اب ہم نے یہ equal لے لیا ہم نے کہہ دیا کہ a h a کے equal ہے اب ہمیں یہ proof کرنا پڑے گا کہ h a h اور a inverse کے equal ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا کہ ایک element لے لیا each a h equal to h prime a ٹھیک ہے prime ہے یہ اس کے equal ہوگا اب یہ h prime یہ اس والے h کے element ہے اگر میں یہاں سے h کی value نکالنا چاہوں تو کیا ہوگا h یہ ہی پرائیم کی value نکالنا چاہوں h پرائیم یہ دوسرے سائر پہ جا جائے گا دوسرے سائر پہ inverse ہو جائے گا اس کا to a h a inverse کس equal آگئے h پرائیم کے اور h پرائیم کس element ہے capital h کا ابھی ایک equal ہو گیا a capital h a inverse جس میں یہ small h آتا جائے گا ان کی جگہ پہ مطلب h کے elements آتے جائیں گے تو یہ ہم نے proof کر دی ہے ایک پرائیم پرائیم کیا تھی a h less than or equal to g ہو گا if a h میں بھی موجود ہو ٹھیک ہے اب ہم نے suppose کر مطلب اس کا left co-set بنے گا so e and a are not disjoint نہیں ہے ان میں common element ہے identity آگیا اب یہ fourth property ہم نے دیکھی تھی کہ یا disjoint ہوں گے یا equal ہوں گے اس کا equal ہوں گے تو a equal to h آگیا اور یہ equal آگیا h capital h پھر اس کے بعد ایک سائد ابھی پروف ہوئی ہے ہم نے a پروف کر دیا کہ a in h ب ہے a h equal to h آگیا پھر اس کا converse ہم نے پروف کرنا ہم نے کہہ دیا a capital h میں موجود ہے اب دیکھیں h میں a موجود ہے تو یہ سب group ہے جب 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 element بھی موجود ہے تو یہ مطلب ہوا جو جی سے چھوٹا ہوگا یا اس کے equal ہوگا کیونکہ ہر element جو ہے اس capital h میں موجود ہے ہم پڑھ رہے تھے properties of co sets ٹھیک ہے اور ہمارے پاس سلائیڈ نمبر ہم نے کی ہے 575 تک next time next lecture میں کریں گے چینل کا سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو